اسلام علیکم جو لوگ اپنے نیو یوٹیوب چینل کے اوپر ایک دن کے اندر اپنے سبسکرائبرز کی ریکوئرمنٹ پوری کرنا چاہتے ہیں آٹھ سے دس ہزار سبسکرائبرز لینا چاہتے ہیں یہ جگاڑ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جیدو والکم دو شفیق جعفری آفیشل آج ایک ایسا جگاڑ آپ لوگوں کے لیے لے کے آئے ہوں بتا رہا ہوں شروع میں بتا رہا ہوں کہ this is جگاڑ ٹھیک ہے جو ایک proper way ہوتا ہے جو ایک recommended way ہوتا ہے اس کے اندر میں بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک recommended طریقہ ہے ٹھیک ہے لیکن جو جگاڑ ہوتا ہے وہ جگاڑ ہوتا ہے کسی کو کوئی پیسش ایسے دینے کے ضرورت نہیں ہے ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ کرنے کے لیے بلکہ ہزار کیا ایک دن میں دس پندرہ ہزار سبسکرائبرز بھی آپ اس جگاڑ سے حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جو جگاڑ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ fresh channel کے اوپر new channel کے اوپر implement کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کا کوئی ایک ایسا channel ہے جس کے اوپر آپ لوگوں کی already face value ہے اچھا چال رہے ٹھیک ٹھاک چال رہے اس کے اوپر اس طرح کا پنگا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور جن کو صرف سبسکرائبر کی تھرک ہوتی ہے نا سبسکرائبرز پورے کرنے کی جن کو تھرک ہوتی ہے ان کی تھرک اس ویڈیو کے بعد مٹھی ہو جائے گی اگر وہ اس کے اوپر implement کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سبسکرائبرز کی تھرک والے لوگ complete ویڈیو آرام سے last تک دیکھیں اور اگر وہ اس چیز کو implement کرتے ہیں نا تو ہفتے دو ہفتے ڈائی ہفتے تین ہفتے یا ایک مہینہ کر لیں ایک مہینے کے اندر وہ ہنڈرڈ کے بھی cross کر سکتے ہیں آئیں ذرا جی تو آپ لوگوں نے simply کیا کر رہے ہیں آپ لوگوں نے آ جانا ہے جنابے والا یوٹیوب پہ یوٹیوب پہ آنے کے بعد آپ لوگوں کو یہ سامنے ایک پیپسی کا ایڈ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے بشاک کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کی ساؤنڈ کر دینی ہے بند ٹھیک ہے ابھی میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس کی ساؤنڈ شان بند کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک کام کرنا ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اس کو کر لینا ہے کاؤپی کاؤپی کرنا کے بعد یہاں پہ آنا ہے اور آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے سیو فروم نیٹ کے یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے یہاں پہ واپس آئیں اس اگر پہ اور یہاں پہ آکے آپ لوگوں لکھیں جیز ایڈ ایڈورٹائزمنٹ ٹھیک ہے سپر بنو ٹھیک ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کو بھی آپ لوگوں نے کر لینا ہے جنابے والا ڈاؤنلوڈ اور یہاں پہ آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے زونگ کے فور ایکزمپل زونگ کا لکھ دینا ہے زونگ کی بھی یہ تقریباً 21 سیکنڈ والا جو ایڈ ہے نا یہ آپ لوگوں نے اٹھا لینا ہے اب آپ لوگوں نے اپنے کوئی بھی ایڈیٹر اوپن کر لینا ہے لائک کائن ماسٹر وی این وغیرہ جو بھی آپ یوز کرتے ہیں میں آپ لوگوں کو بیسٹ ریکمنٹ کروں گا کہ جن کے پاس لیپ ٹاپ ہے وہ کم سے کم ایڈاوپ پریمیئر کے اوپر کام کریں ایڈاوپ پریمیئر کے اوپر کام نہیں آتا سوفیر نہیں ملتا آپ لوگوں کو بلکل ہر چیز فری میں یہ بیڈ کورس ہے فری میں آپ لوگوں کو میں نے دے دیا ہے ڈسکرپشن میں اور انٹ سکرین پر لنک دے دوں گا کہ کس طریقے سے ایڈاوپ پریمیئر پر کام ہوتا ہے اور کمپلیٹ کورس ہے فری میں آپ لوگوں کے لیے موج کرو جتنے دیر میں وہ اوپن ہوتا ہے یہاں پہ آکے ایک اور حرکت آپ لوگوں نے چھوٹی سی کر دینا ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ آکے لکھنا ہے پی ٹی وی سپورٹس ٹھیک ہے پی ٹی وی سپورٹس لکھنے کے بعد یہاں پہ آپ نے آ جانا ہے امیجز کے اندر اور امیجز کے اندر آنے کے بعد یہاں پہ اس کا یہ ایک جو لوگو ہے نا یہ بھی آپ لوگوں نے اٹھا لینا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ لوگوں نے کر لینا ہے سیف جی تو آپ سمپلی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے وہی تینوں فائلیں جو آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کی تھی نا یہ والی ٹھیک ہے ان کو اٹھانے اور اس کے بعد یہ اس کی پی این جی کو اٹھانے اور اس کے بعد یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے اس کو کر دینا ہے ڈراؤپ ٹھیک ہے تو تینوں میڈیا یہی پہ آ جائیں گے اوکے ہو گیا اس کو آپ لوگوں نے اٹھانا ہے یہ جو لوگو ہے نا پی ٹی وی سپورٹس کا اس کو آپ لوگوں نے اٹھانا ہے یہاں پہ رکھنا ہے یہاں پہ رکھنے کے بعد اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں نے سائز چھوٹا کر دینا ہے آپ لوگ اپنے جس بھی ایڈیٹر کے اندر کریں گے وہ یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے باقی جگاڑ آگے آگے جا کے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جی تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے سارے کلپس کو جوائن کر کے اوپر یہاں پہ لوگوں لگا کے اپنی ویڈیو کر لینی ہے سیو تو جتنی دیر میں یہ سیو ہوتی ہے آپ لوگوں نے فوراں سے جانا ہے گوگل پہ اور گوگل پہ جا کے آپ لوگوں نے لکھنا ہے OBS یہ لکھیں گے تو یہ ایک سوٹویئر ہے چھوٹا سوٹویئر اس کو آپ لوگوں نے فوراں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے آپ لوگوں نے چھوٹا سو سوٹویئر ہے دسٹری ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا آپ لوگ سمپلی پھر اس سوٹویئر کو اوپن کر لیں گے اس طریقے سے اس سوٹ فیر کی شکل ہے بلکل بھی نہیں ڈرنا بہت آسان کام ہے یہاں پہ یہ میں نے پہلے ایک سورس بنائے ان کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو نئے سیرے سے ہاتھ چیز سمجھاؤں اس کو میں کر دیتا ہوں یہاں پہ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پلس کا سائن آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے ایڈ سورس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ میڈیا سورس پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اس کا نام پہ شک دے دیں ون ٹو یا ون دے دیں اور اس کے بعد اس کو اوکے کریں یہاں پہ اب وہ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ بھائی جن اپنی فائل چوز کرو تو یہاں پہ وہ آپ لوگوں نے فائل ابھی میں نے سیف کی ہے میں نے جگاڑ کے نام سے سیف کی ہے تو میں نکالتا ہوں کدھر گئی جگاڑ ٹھیک ہے میں نے جگاڑ کے نام سے سیف کی تھی اور سب سے سب سے امپورٹنٹ چیز لوپ کا بٹن نظر آرہ ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کر دینا ہے کلک کرنا ہے کے بعد آپ لوگوں نے سمپلی کسی چیز کو بھی نہیں چھیلنا اور اس کو کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں سے سائز مانگ رہا ہے سائز آپ لوگوں نے بی شک یہاں پہ یہ اتنا دیں یہ اتنا کر کے اس کے بعد یہاں پہ جب آپ لوگ رکھیں گے تو آپ لوگوں نے شفٹ دبانی ہے اور پھر اس کو کھینچنے ٹھیک ہے تو یہ پورا فرام کے اوپر آجے گا اوکے ہو گیا اچھا اب آپ لوگوں نے ایک بہت ایمپورٹنٹ کام کرنا ہے آپ لوگوں نے آنے گوگل پر واپس یہاں پر آنا ہے آپ لوگوں نے اور یہاں پر آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ ICC Light Score ICCcricket.com اس کے اوپر ہم لوگوں نے کرنا ہے کلک یہاں پہ یہ دیکھیں یہ پورا فریم جو ہے نا اس پورے فریم کو ہم لوگوں نے کرنا ہے یوز کیسے اس کو ہم اٹھائیں گے اور ایک نیو براؤزر کے اندر اوپن کر لیں گے ٹھیک ہے یہ سارا چلیں اب آپ لوگ آئیں گے باپس دوبارہ OBS کے اندر یہاں پہ ہم آئیں گے اور یہاں پہ ہم پلس پہ کلک کریں گے یہاں پہ اب وہ کہہ رہا ہے کہ براؤزر براؤزر کو ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو نمبر ٹو دے دیتے ہیں یہاں پہ اب وہ کہہ رہا ہے کہ یو آر ایل دو یہاں پہ یہ یو آر ایل ہم سے مانگ رہا ہے تو ہم آئیں گے واپس یہ اس جگہ پہ اور یہاں پہ آئیں گے کنٹرول سی کریں گے کنٹرول سی کرنے کے بعد ادھر آئیں گے اور کنٹرول وی کریں گے اور وی کرنے کے بعد ہم اس کو کریں گے اوکے جیسے ہم اس کو اوکے کریں گے یہ ابھی آپ لوگ کے سامنے یہ دیکھیں یہ ایک فریم نکالے گا تھوڑا سا صبر کرنا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو آپ لوگ تھوڑا سا اگر اس کو یوں کریں گے تو یہ سارا اسی طریقے سے ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ لوگ یہاں پہ آئیں گے اور آلٹ کا بٹن دبائیں گے آلٹ کا بٹن دبا کے پھر اس کو آپ لوگ نیچے کرتے آئیں گے تو اوپر سے یہ اس کو کراپ کرتا آئے گا اور یہاں سے کرتے جائیں گے یہ ادھر سے کراپ کرتا آئے گا ٹھیک ہے اب اس کو آپ لوگوں نے یہاں سے بھی تھوڑا سا کر دینا ہے یہ ادھر سے کر دیا اب اس کو آپ لوگوں نے کر دینا ہے تھوڑا سا چھوٹا چھوٹا کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو لگا دینا ہے اس جگہ پہ یہ ہو گیا ہمارا تنہ تن اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اب آپ لوگوں نے سمپلی یہاں پہ آنا ہے سٹریمنگ کی سٹریمنگ کی سٹنگ کے اندر یہاں پہ آپ لوگوں نے آ جانے اور اس کو کلک اب جیسے جیسے سکور اس ویب سائٹ کے اوپر یہاں پہ اپ ڈیٹ ہوتا جائے گا نا جیسے جیسے یہاں پہ اپ ڈیٹ ہوگا ویسے ویسے آٹومیٹیکلی وہاں پہ بھی اپ ڈیٹ ہوتا جائے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے مطلب کے واپس ہم کہاں گے یہ اس جگہ پہ سیٹنگز میں آپ لوگوں نے آ جانا ہے یہاں پہ اب سٹریم سٹریم کے پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اوپر سے آپ لوگوں نے یوٹیوب ہی سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور یوں سٹریم کی اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے پاپسان ہے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر فور اگزمپل ہم اس چینل کو استعمال کرتے ہیں یہاں پہ سمپلی ہمیں لائف جانے کی آپشن نظر آ رہی ہے لائف کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں کہہ رہا ہے جی کہ ویلکم ٹو لائف رائٹ نو میں سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں بیلٹ ان کیم دوسری والی آپشن یہ کرتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ آ چکے ہیں کس کا میچ چل رہا ہے چیک کمنٹ پین یہاں پہ ہم آتے ہیں اور یہاں پہ لکھ دیتے ہیں فور اگزمپل انڈیا انڈیا ورسز آسٹریلیا مطلب کہ آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے ورلڈ کپ پورا صحیح کر کے آپ لوگوں نے اس کی ٹائٹل شیٹل دینا ہے ورلڈ کپ ٹونٹی ٹونٹی ٹری فرسٹ میچ سیکنڈ میچ فلانا میچ جو بھی ہے اس کے بعد سمپلی آپ لوگوں نے آنا ہے یہ اس جگہ پہ تھامنیل پہ تھامنیل اب آپ لوگوں نے یہاں پہ چینج کر لینا ہے فور اگزمپل یہاں پہ آپ لوگوں نے آنا ہے گوگل پہ اور آپ لوگوں نے یہاں پہ آ کے لکھنا ہے انڈیا ورسز آسٹریلیا چینج پہ کلک کرنے کے بعد ڈاؤنلوڈز میں یہ دیکھیں یہ ایک بڑی ہی اٹریکٹیف سی پکچر ہے اٹریکٹیف سی پکچر میں نے لگا دی ٹھیک ہے آپ لوگوں نے مطلب کیا آپ لوگوں صرف سمجھانے کے لیے میں یہ لگا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ لگا کے آپ لوگوں نے ڈن ہو گیا یہ کام کرنے کے بعد اس کو کر دینا ہے آپ لوگوں نے سیف سیف کرنے کے بعد اب جو امپورٹنٹ کام ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سٹریمنگ کی ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اس سٹریمنگ کی کو کرنا ہے آپ لوگوں نے کاپی کاپی کرنے کے بعد آپ لوگ آنگے یہاں پہ تو یہاں پہ آ کے آپ اس کو کر دیں گے ڈیلیٹ کرنے کے بعد اس کو اپنی سٹریمنگ کی تھی وہ آپ لوگوں نے پیسٹ کی پیسٹ کرنے کے بعد یہ تھوڑی سی سکرین بڑی ہو گئی ہے اس کو اٹھاؤ اس طریقے سے اپلائے پہ کلک کرو اور اس کے بعد اوکے پہ کلک کرو ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ابھی تک آپ لوگوں کی سٹریمنگ سٹارٹ نہیں ہوئی یہاں پہ دیکھیں پچھتر پہ تین آؤٹ اس وقت سکسٹی نائن تھے یا سمٹنگ تھے ٹھیک ہے تو اب جیسے ہی ہم سٹارٹ سٹریمنگ پہ کلک کریں گے تو کیا ہوگا سمپلی یہ ہوگا کہ یہاں پہ آپ لوگوں کی سٹریمنگ جانا سٹارٹ ہو جائے گی اب آپ لوگ میری ایک بات ذرا غور سے سنیں غور سے سنیں کہ یہ بات ہے کہ دیلی جو بھی میچ ہوگا اس میچ کا آپ لوگوں نے تھمنی لگانا ہے اور اسی طریقے سے سٹریمنگ چلانی ہے آپ لوگوں نے لوگ اوپر اشتہار دیکھتے رہیں گے وہ سمجھیں گے شاید وقفہ چل رہا ہے پھر اس کے بعد جب ان کو سمجھ جائے گی کہ وہ نیچے سکور ہے تو اس سے آپ لوگوں کا واش ٹیم بڑھتا جائے گا ٹھیک ہے جب واش ٹیم آپ لوگوں کا بڑھتا جائے گا تو آٹومیٹیکلی آپ لوگوں کی سٹریمنگ جو ہے وہ رائنگ کرتی جائے گی اور جب میچ ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ انیوائس کی سرچنگ ہو رہی ہوتی ہے اوکے اب آپ لوگوں نے یہاں پہ یہ جو میں نے لکھا باتا کہ چیک کمنٹ پن یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چیک کمنٹ پن اس کے اندر آپ لوگ کسی جگہ پہ جہاں دل کرے چاہے ٹریفک لے کے جا سکتے ہیں فیس بک پہ لے کے جائیں اپنی کسی ویب سائٹ کے اوپر سٹریمنگ چلا کے اور ایڈ شیئیڈ لگا کے وہاں پہ ٹریفک لے جائے جہاں دل کرتا ہے یہاں سے کمنٹ پن کے اندر وہ لنک دے رہے اور پبلی کو کہیں کہ چیک کمنٹ پن وہ وہاں پہ جا کے جان دل کرے آپ اس کو لے جائے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ آتے ہیں اور ایڈٹ کے اندر جاتے ہیں ایڈٹ کے اندر جانے کے بعد یہاں پہ انلسٹڈ تھی اس کو آپ لوگوں نے کر دینا ہے پبلک پبلک کرنے کے بعد اس کو کرنا ہے ڈن اس کے بعد اس کو کرنا ہے سیف سیف کرنے کے بعد یہاں پہ آنے سٹارٹ سٹریمنگ ساوٹ ویئر کے اوپر کلک کرنے یہ دیکھیں سٹریمنگ ہو گئی یہ آپ لوگوں کی سٹارٹ ٹھیک ہے آپ لوگوں کا کام ہے چپ کر کے ارام سے بیٹھ کے اپنے بسترے میں گس کے موبائل کے اور بیٹھ کے میچ دیکھیں جو مرضی کریں جیسے جیسے سکور یہاں پہ اپ ڈیٹ ہو گا یہ اس جگہ پہ یہ دیکھیں کدھر گیا یہ اس جگہ پہ جیسے جیسے یہاں پہ سکور اپ ڈیٹ ہوگا ویسے ویسے سکور یہاں پہ اپ ڈیٹ ہوگا اور جیسے جیسے یہاں پہ اپ ڈیٹ ہوگا ویسے ویسے آپ لوگوں نے جو لائف سٹریمنگ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے کدھر گئی ہماری لائف سٹریمنگ یہاں پہ بھی دیکھیں اپ ڈیٹ ہوتا جائے گا تو بھائی سکون سے یہ دیکھیں کرنٹ ویور بھی میرا ایک آگیا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے چل رہی ہے لائف سٹریمنگ سکون سے چل رہی ہے اور سبسکرائبر کتنے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے تو بھائی دیس واضح جگار آپ لوگوں کو ایک جگار تھا جو شیئر کرنا تھا ہوپسو جگار آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنے خیار رکھیں اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات